ورڈ ویسلنگ انٹرٹینمنٹ ڈیو 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 ای اس دہ لارجسٹ ویسلنگ پرموشن کمپنی ان دہ ورڈ یہ نائنٹین ففٹی ٹو میں بنی ہیڈ کوارٹرز ٹیم فورڈ کونٹیکٹ میں ہے ڈیو 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 ای ہولڈنگ آور فائف ہنڈرڈ ایونٹس ایئر جی ہاں یہ ہر سال ویسلنگ کے پانچ سو بڑے مقابلے کراتی ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں دنیا بھرگے لوگ باقاعدہ ٹکٹ خرید کر یہ مقابلے دیکھتے ہیں یہ ایک مہنگی تفریح ہے پہلوانوں پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور ان پر اربوں روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے یہ مقابلے بلیک منی کو وائٹ بنانے کا بہت بڑا سورس بھی ہیں رشوت اغوا برائط امان منشیات اور ہتھیاروں کی رقم رسلنگ میں لگائی جاتی ہے اور یہ وائٹ ہو جاتی ہے ڈبلیو ڈبلیو ای کے اپنے ٹیلی ویزن چینلز اور شوشل میڈیا پیجز بھی ہیں کمپنیاں مقابلوں کے لیے باقاعدہ پہلوان اور رسلر تیار کرتی ہیں اکھاروں جم اور گلیوں سے پہلوان کراٹے کے ایکسپرٹ اور بوکسر بھرتی کیا جاتے ہیں ان کے پروفائل بنا جاتے ہیں اخبارات ٹیلی ویزن چینلز اور شوشل میڈیا پر ان کے اشتہارات چلائے جاتے ہیں انہیں چھوٹے بڑے مقابلوں میں آہستہ آہستہ اوپر لائے جاتا ہے اور پھر انہیں ہیرو بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے روائسلنگ کے مقابلے فکست ہوتے ہیں دو پہلمان اکھاڑے میں اترتے ہیں دنیا انہیں دیکھتی ہے ان پر لاکھوں کروڑوں روپے کے دعو لگاتی ہیں اورگنائزرز دعو کی رقم کے ساتھ ساتھ کھیل کی حکمتیں عملی تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ فیصلہ کرتے جاتے ہیں کس پہلوان نے کس وقت مار کھانی ہے کس نے نیچے سے اٹھ کر اوپر والے پہلوان کے دانت توڑ دینے ہیں کس نے کس کو اٹھا کر رنگ سے باہر پھینک دینا ہے اور کس پہلوان نے کس وقت رنگ سے چھلانگ لگا کر بھاگ جانا ہے کھیل کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک موو فکسٹ اور تیشدہ ہوتا ہے میچ کے تمام حصے ڈائریکشن پر چلتی ہیں اور اس ڈائریکشن کے دوران کمپنی اور کمپنی کے گاہک آسانی سے اپنی رقم دائیں سے بائیں کر لیتے ہیں یہ معاملہ روٹین ہے اور یہ روٹین ایک تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہے لیکن بعض اوقات اس روٹین میں گربڑ ہو جاتی ہے اور یہ گربڑ عموماً پہلوان ریسلر یا بوکسر کی طرف سے ہوتی ہے میچ کے دوران بعض باگسر یا پہلوان اپنی مقبولیت اپنی طاقت اور اپنے جسم کو اصل سمجھ لیتے ہیں یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ حقیقتاً سوپر مین ہے اور یہ کسی بھی وقت کسی کو بھی اٹھا کر نیکھے پٹک سکتے ہیں یہ خیال انہیں بغاوت تک لے جاتا ہے اور یہ میچ کے دوران ڈائریکشنز کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اپنی مرضی سے جیتنا شروع کر دیتے ہیں یہ مار کھانے کے بجائے مخالف کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا ہر مکہ کمپنی کے کروڑوں ڈالر برباد کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک میچ یا ایک پہلوان کمپنی کو جڑوں سے حالات دیتا ہے کمپنی ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے یہ لوگ باغی پہلوانوں سے کیسے نبٹتے ہیں یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کمپنی پہلے اس پہلوان کو بتاتی ہے کہ بھائی صاحب آپ اصل پہلوان یا سوپرمن نہیں ہیں آپ کو پہلوان ہم نے اسٹیبلش کیا ہے ہم آپ کے لئے ہال بھرتے ہیں ہم ہی آپ کے لئے نارے لگواتے ہیں اگر آپ پہلوان رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ آپ کی جگہ نیا اداکار آ جائے گا وہ پہلوان مان جائے تو ٹھیک ورنہ دوسری سٹیج پر یہ لوگ جینمن مقابلے شروع کر دیتے ہیں یہ نقلی پہلوان یا غلط فہمی کا شکار پہلوان کے سامنے اصلی پہلوان کھڑا کر دیتے ہیں اور اصل پہلوان غلط فہمی کا شکار پہلوان کی ہڈیوں کا چورہ بنا دیتا ہے غلط فہمی کے شکار پہلوان کو اگر اکل آ جائے تو ٹھیک ورنہ یہ بار بار پٹتا ہے اور پٹتے پٹتے اس کا پورا کیریئر ختم ہو جاتا ہے داستان تک نہیں رہتی داستانوں میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تینکس فور ووچنگ دس ویڈیو